اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ سردی کی ریسیپی ہے ونٹر ریسیپی ہے یہ کالی ملچی کا دپیازہ بنیں گے ٹھیک ہے نا وہ جیسا ہے میں تو الحمدللہ خاندانی ہیدر آبادی ہوں جو میں بچپن سے کھاتے ہوئے آئی وہی دو پیازہ دو پیازہ بولتے تھے وہی بناتے ہیں اب یہ دو پیازہ کیا ہے وہ نہیں معلوم میرے کو وہ ڈبل کچھی پیازہ دالتے کٹ کر کے کیوب بنا کے اس کے وہ تو ہم بچپن میں کھائے بھی نہیں ہوں الحمدللہ جیسا بنتا ہیدر آباد میں الحمدللہ میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں سی لیے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں مٹن ہے 250 گرام بکرے کا کوشہ پوک کلو یہاں دیکھیں آدھے کلو یہ 500 گرام یہ 500 گرام اور یہ بیسک مسائلے پوکنگ آئل ہے اور یہ گرین چلی پیسٹ ہے جس کی میں رسیپی اپلوٹ کری ہوں یہ دیکھیں 20 سے 25 دن ہوگے خریب خریب الحمدللہ یہ میں فریز میں ہی رکھی نہ اس کا کلر چینج ہوا نہ ٹیسٹ چینج ہوا اس کا آپ لوگ بھی آپ رسیپی دیکھیں گرین چلی پیسٹ بھول کے رسیپی ہے دیکھیں اس میں جنجر جو ہم نے گارلک آپ دیکھیں اگر ہم ایسا پیس کر رکھ لیا تو الگ سے ادھا کلسن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے نا ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ سے امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سویں گے الحمدللہ میں اور میری فیملی بھی الحمدللہ خیریت سے ہے اللہ اللہ کی حبیب کا لاک لاک شکر ہے آپ سب کی دعائیں ہیں آپ سب کا سپورٹ ہے آپ سب کا ساتھ ہے اسی طرح آپ سب میرے چینل کے ساتھ اور میرے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ میرے چینل کو آگے پڑھئیے انشاءاللہ سپورٹ کی ضرورت ہے ایسے ہی بولتی نا دعا کریں گے اللہ تعالی ہم تمام حمد مسلمہ غلامہ نے رسول کا اپنی حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے سہت کے ساتھ رکھے جتنے بھی مسلمان دنیا فرمائے سب کی اللہ تعالی ہی پازات فرمائے اور خوش رکھے سہت کے ساتھ رکھے سہت بہت بڑی نعمت ہے سہت کے ساتھ رکھنا دیکھئے حالانکہ سردی کے دنہ ہیں کتنی گرمی ہے بہت گرمی ہے رات میں سردی ہو رہی دن میں گرمی ہو رہی اب یہ دو پہر کا ٹائم ہے میں کھالی میٹ چیخہ دوپیا سا بنا رہی ہوں کیا بنانا کچھ بھی نہیں سمجھ بھی آ رہا آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بولتے نہیں کبھی کبھی ایک آت کمنٹ آ جاتا تو کھیر بناو بل کے آیا تھا حالانکہ آلریٹی میرے چینل پر کھیر کی ریسیپی تھی پھر بھی میں کوئی خوشی ہوئی دوبارہ پھر میں بنائیں نہیں بھئی بنانا چاہیے جب کمنٹ آیا تو بنانا چاہیے دوبارہ پھر رہی تھی ایسا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے میری ہیلپ کریے کوئی ریسیپی کی ضرورت ہے آپ لوگ بول سکتے ہیں ہمارے کو یہ ریسیپی بتائیے ہمیں کوئی بنانے کے لیے آسانی ہو جاتی سونسونس کے پریشان ہوتی میں کیا ریسیپی دھانو اب کیا ریسیپی بنو چلو ونٹر ریسیپی بنیں گے سڑتیاں ہیں نا اس کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے کالی مرسی کا دوپیازا دوپیازا ہی بولتے ہیں ہمارے یہاں دوپیازا نہیں بولتے ہیں دوپیازا آسکر کیا ہے بنا کے نے اس میں ڈبل پیاز کے ایسے پیسز دال رہے ہیں کیوک کے شیپ میں تو ہمارے یہاں تو ہم خاندانی حضرابادی ہیں ماشاءاللہ سے الحمدلیلہ میں تو ایسا دوپیازا نہیں دیکھی میں دوپیازا بولتے ہیں نیمبو کا کہری کا ایسا بولتے ہیں ہم تو وہی کھائے جو کھائے نا میں آپ کو اسی طریقے سے انشاءاللہ بتاتی اور بہت ہی آسان اور بہت اچھا ٹیسٹ ہی ہوتا آپ لگ ضرور بنیئے ٹھیک ہے نا چلیے چلیے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں پر میں اپنے ہاپ کپ کوکنگ آئل میں آپ اپنے حساب سے کوکنگ آئل لیجئے اور یہاں گیس کی فلم کو فل کر لی کوکر اچھا آئل اچھی طرح گرم ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہ پیاس لے کے اس میں ڈال دیں گے دیکھیں رفلی کٹ کر یہ ایسا کچھ بارک کٹ کرنے کا نہیں ہے موٹی موٹی بھی کٹ کر سکتے یہ پیاس ڈال دیں گے بس چلے جانا ایک دو سے چال منٹ تک اس کو ایسے ہی یہ آئل میں فرائی کریں گے بھونیں گے بھی بولتے نا ویسا دیکھیں کٹھی دکھنے آپ کو خوڑی گروہ ہونا یہ ساپت ہونا اس کی کٹھی اس میں چلے جانا ٹھیک ہے نا دو سے چال منٹ تک بس یہ دیکھیں یہ دوپیازہ چار سے پانچ ادمیوں کے لیے بن رہا ہے آدھا کلو پیاز ہے پو کلو مٹن ہے بکرے کا اب ہی ہم کیا کریں گے دیکھیں پیاز اچھی طرح ساپت ہو گئی یہ دیکھیں تھوڑا کلر بھی چینج ہو گیا اس کا اب ہم کو اس سے زیادہ کوک نہیں کرنا کیا ہے اب کیا کریں گے دیکھیں نمک لیجیے ہاف ٹیسپول سالٹ ہاف ٹیسپول لیجے اور یہ کالی مرچ بلکل نئی کے برابر داؤ رہی اسی لئے کہ میرے گھر میں زیادہ اسی لئے میرچی بہت کم دال دیو آئی تو دیکھیں بلکل تھوڑی آپ لوگ اپنے ٹیسپول ایک چمچ یا آدھا چمچ لے سکتے ہو یہ حلدی ہے دو سے تین پینچ لے لے اور یہاں دیکھیں وائٹ چیرہ ہے ہاف ٹیسپول وائٹ کیومن چیرز ہے اور یہ دھنیا پوڑر ہے روستیٹ کریانڈر پوڑر ہے یہ وائٹ سپول ٹیسپول ہے اب یہاں پر ادھا گلیشن کی باری آتی نا تو آلریڈی میں اس میں گارلک ڈال کے پیسی چوہون گرین چیلی پیسٹ کی ریسیپی دیکھ لے آپ لوگ اور دیکھ کے آپ لوگ بنا کے دال سکتے یہ بھی دیکھ دیکھ پریشان ہو جان میں بچی نہیں کھا سکتے ہو اس لئے اس لئے خیال رکھے میں کو پکانا ستا یہاں دیکھیں یہ مٹن ہے یہ مٹن دل دیگی اگر آپ کے پاس گرین چیلی پیسٹ نہیں ہے نہیں پنایا تو ایک تو مچ ادھر لسن کا پیسٹ دال پیار دیگی دو منٹ گھنی گھنی دیکھیں اچھی طرح دو سے چار منٹ تک میں اچھا گھنی بٹن دیکھ آپ کتنا اچھا کلر آیا دیکھ دیکھ یہ دیکھ آپ یہ پروزن ہے میرے پاس یہ ہرہ دھنیا پودین ہے اور یہ کری پتہ ہے یہ ہم دال دیکھ آپ پاس اگر بناتے دیکھ ہیدراباد دو پیاز آگو یہ بنا کے بھی پچی پیاز دال ہاں میں کنی سمجھ میں آیا ہم میں رکھ چا 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 ہے وہ ہیدراباد دو پیاز تو نہیں ہے دو پیاز آگر بنا رہے نا نہیں ہوتا ہو یہ حسل ہیدراباد دو پیاز سکتے میں نیمبو کا بنائیں آلی میر سکتے تھوڑی نیمبو کا بنائیں اپ دیکھ ایک گراث پانی ڈال دیں گے ہم ٹھیک ہے نا شاید اچھے دار ہم مکس کر لیں گے اس کو مکس کر کے دو کلی لگا دیں گے جیسا کہ آپ لوگ ہمیش سے بولتی نا ایک سیٹی ہائی فلم پہ ہونے دی دی گے پھر یہ بلکل لو فلم کر دیں گے اور پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے لیے کھ ہونے کے لیے رکھیں گے ہم بس سیٹیا کتنے بھی ہونے تو آپ کوئی بات ترے تائم دیکھئے جیسا فرسٹ سیٹی ہوتی نا اس کے پاس سے پندرہ منٹ کوک ہونے کے لیے رکھیں چلی میں آپ لوگ کو مٹن دل مٹن جب رکھی تینڈر ہونے کے لیے تا پندرہ منٹ بولی تھی نا دیکھئے آپ لوگ کے سامے میں اوپن کر کے بتا رہی یہ کوکر کا لیڈ دیکھئے ماشاءاللہ اب یہ جو پیاس کے لڑیا ہے نا یہ پیاس کے لڑیا نہیں دیکھنا کون سا بھی آپ پیاس کا سالن بنائے مٹی پیاس گھٹی پیاس یا دوپی آز تو پیاس کے لڑیا نہیں دیکھنا ہلکے 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 چلاتے رہیے تاکہ پیاس پیاس ملٹ ہو جاتی چمچ چلانے اور دیکھیں مٹن تو ماشاءاللہ سے بہت ہی سافت ہو گیا دیکھیں دیکھیں بہت اچھا گل گیا اس کو ایسے ہی چمچ چلائیں گے ٹھیک ہے نا دو سے تیر منٹ تر بس کیوں کہ پانی بھی زیادہ نہیں ہے نا تھوڑا ڈھیلہ رکھنا ہے بس اور اس کو ڈھائی نہیں کرنا سکارا نہیں ہے چلیے دیکھیں دو منٹ ہو گیا جتا بھی میں آئل ڈالی سپریم ہو گیا اب اس کو ہٹا دیں گے گیس کی فریم کو آف کر دیں گے ڈی شوٹ کر دیں بہت ہی اچھا ٹیسٹی بنا آپ لوگ بھی پراتے یا پھلکے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے اچھا دیکھتا ٹیسٹی دیکھتا ایک تو سٹیا ہے نا تو کالی مرچی ہری مرچی کے جتے بھی سالن ہم بنا تے اچھا ٹیسٹی ہوتا تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ ضرور بنا لئے ڈیش اچھا نیٹ این کلین اچھا کرنا پریزنٹیشن اچھا رہنا چاہیے تو کیا ہے جس کو بھوک نہیں لگتی نا وہ ڈیش کو دیکھ کے کھا دیکھ ہرا دھنیا پدینہ پریش نہیں آپ لوگ اس میں ہرا دھنیا پدینہ دھا سکتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹیسٹی کالی مرچی نیمو کا دوپیازہ بن کے ریڈی ہے آپ لوگ بنائیے کھائیے کھلائیے دعا میں یاد رکھئے میرے چانلل کو لائک شیئر ماشاءاللہ